السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی بِعزتِهِ وَجَلَالِهِ تَطِمُّ السَّوَالِهَاتِ نحمده وَنُسَلِّي عَلَى رُسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ فَوْلِي اللَّهُمَّ عَرِنَ الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَ التِّبَاعَةِ وَعَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَ جْتِنَابَةِ الحمدلللہ ہم ایک دفعہ پھر قرآن کا آغاز کر رہے ہیں طریقے کار یہ ہوگا کہ ہم اس کو جیسے روٹین میں دورہ قرآن کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارہ روزانہ تاکہ رمضان کے پورے مہینے میں پورے قرآن کا دورہ کیا جا سکیں لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو چینج اس لیے بھی کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی گروپ میمبرز ہیں زیادہ تر جنہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ قرآن مکمل کیا ان میں کچھ سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں کالیجز جاتی ہیں اور کچھ ورکنگ وومن ہیں اور میں خود ورکنگ وومن ہوں تو ایک پارہ کرنا میرے لیے بھی مشکل تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کینسر پیشنٹ بھی ہوں تو میرے لیے بھی یہ پوسیبل نہیں تھا کہ میں پورا پارہ کروا سکوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی سہولت ہے آپ چاہیں تو جن کو اللہ توفیق دے اور جن کے پاس فراغت ہے وہ ایک دن میں چار لیسن سن کے پورا پارہ بھی کر سکیں گے لیکن ہم ابھی سٹارٹ لیتے ہیں ون فورت سے ہی کہ ہم ایک ربا انشاءاللہ کیا کریں گے تو پھر اگر دیکھتے ہیں آگے آگے اگر موقع ملا تو آپ کے ساتھ زوم کلاس جو اس طرح سے ہے آن لائن تو ایک ہی ہوا کرے گی لیکن کسی وقت اگر اللہ نے توفیق دی تو میں ایک ریکارڈنگ بھی سنڈ کر دیا کروں گے پھر اس طرح ہمارا آدھا پارہ ہو جائے کرے گا اگر ایسا پوسیبل ہوا تو انشاءاللہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے آغاز کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ مکیہ مکی سورت ہے سات آیات ہیں ایک رکوع ہے اس کے اندر اور فاتحہ جو لفظ ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ کھولنے والی ہے فاتحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کھولنے والی کیونکہ قرآن کا آغاز اس سے ہو رہا ہے جب قرآن کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی سورت نظر آتی ہے تو اسی نسب سے اسے سورة فاتحہ کہا جاتا ہے سورة فاتحہ جو ہے یہ تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے اس کا پانچوہ نمبر ہے اور اس سے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حیثیت بنیاد کیسی بھی ہے اور اس کی حیثیت ایک دباچے کیسی بھی ہے یہ قرآن کا خلاصہ بھی بیان کرتی ہے قرآن کی تمام تعلیمات اختصار کے ساتھ تقریبا خلاصہ اس میں آ گیا ہے کیونکہ دیکھیں قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں توحید، رسالت، آخرت یہ تین بیسک مضامین ہیں تو اس سورت کی ابتدائی دو آیتوں میں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے پانچ میں اور چھٹی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے پھر اللہ کے اسماع و صفات بھی اس میں مذکور ہیں اور اس میں دعا کا حکم بھی ہے کہ اسی کی عبادت، اسی سے مدد مانگنا اس کا اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس طرح سے مانگیں ایعا کا ناب دعا، ایعا کا نستائی اس میں ایک طرف انبیاء اور صلحہ کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی بھی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کا جروی کی وجہ سے اللہ کے غزب کا شکار ہوں تھی تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا ہے معرف کا خزانہ ہے قرآنی علوم کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم باقی کی ایک سو تیرہ صورتوں کی جھلک دیکھ سکتے ہیں شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ جھلک ہمیں پار پار دکھانے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے دن میں کتنی دفعہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کبھی دعا مانگ رہے ہیں تو بھی سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں کسی کو بچے کو کوئی اچھ ہو گیا کوئی رونے لگ گیا ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں کین تکلیف ہو تو سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اور نمازوں میں تو پڑھتے ہی ہیں تو اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے اسے سبع مسانی بھی کہا جاتا ہے کہ سات بار بار دھہرائی جانے والی آیات جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے الرحمن الرحیم نہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پہ تُو نے انعام فرمایا غیر المغزوبی جو معتوب نہیں ہوئے علیہم ولد دعالین اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں اس صورت میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کے اسماع صفات کے ساتھ اور پھر اپنے ایک عرض داشت پیش کرتے ہیں اس کے سامنے اللہ کے حضور ہم اپنی ایک عرضی بیش کرتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہ یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں پہلے تو ہم یہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی شو کرتے ہیں پھر ہم وہ جو دعا ہے وہ صرف احتن السراط المستقیم ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں سراط مستقیم پہ چلا ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے رستے پہ ہمیں چلا ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جو کہ تیرے غصب کا شکار ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے رستے پہ بھی نہ چلانا ہم اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کے جواب میں پورا قرآن ہمیں اطاع فرما دوتا ہے کہہ میرے بندوں تم نے یہ مانگا تو پھر یہ قرآن تمہارے سامنے ہے تم نے ہدایت مانگی تو یہ ہدایت ہے رالی کل کتابو یہ ہے کتاب یہ لے لو ہدایت تو صورت الفاتحہ کی تو جتنی بھی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس پہ تو بات کرنا جو ہے وہ کبھی ختمی نہ ہو کیونکہ ہم مختصر ہی بات کریں گے آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی صورت کی طرف وہ ہے صورت الباقرہ صورت الباقرہ مدنی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی سیون ہے اکثر حصہ اس کا چونکہ ہجرت کے بعد بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے تو مدنی صورت ہے یعنی مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ صورت نازل ہی تھی سب سے لمبی صورت ہے قرآن کی دو سو چھاسی آیات ہیں اس کی وجہ تسمیہ تو اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کیونکہ باقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اس صورت میں باقرہ کا واقعہ بیان ہوا ہے گائے زبا کرنے کا اس میں واقعہ ہے تو اس وجہ سے اس کا نام صورت باقرہ ہے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم یہ حروف مقتیات ہیں قطع کرنا کیا ہوتا ہے توڑنا پھر مجھ سے راہا تو نہیں جانا ایسے تو دورہ قرآن میں ہم نے دیگٹیل میں نہیں جانا لفظوں کو بے زیادہ اس کا انیلیسز نہیں کرنا لیکن علیف لامیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ توڑ توڑ کے پڑا جاتا ہے اس لیے نے حروف مقتیات کہا جاتا ہے اس صورت کی ابتدا علیف لامیم کے ساتھ ہوئی ہے اور بھی حروف مقتیات ہیں یہ جو انداز ہے نا ان حروف کے ساتھ ابتدا کرنے کا عربوں کے ہاں ایسا پہلے کچھ نہیں ان کو پتا تھا وہ ان کے لیے غیر مانوس چیز تھی یہ ایک اس انداز نے ان کی توجہ اپنی طرف مبزل کروائی اور وہ توجہ سے بات سننے پہ مجبور ہو گئے جو بھی صورتیں ہیں قرآن کی جن کا آغاز ایسے حروف سے ہوتا ہے وہاں قرآن کی عظمت اور صداقت اور قرآن ان کے اعجاز کا تذکرہ ہوا ہے اس علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائی یہ ہے کہ یہ حروف لاکر حقیقت میں قرآن کو انسانی کوشش دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے ظاہر ہے یہی حروف ہے جو دن رات بولتے ہو تو ان حروف کو استعمال کرتے ہو تم بھی ایسا کلام بنا لو ویسے تو تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے زباندانی پر تمہیں بڑا غرور ہے اور تم اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو عجمی کہتے ہو تو پھر فاتو بے صورت امم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو لیکن تاریخ قواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور نہ آج کوئی اس کو قبول کرنے والا ہے اور نہ ہی قیامت تک ایسا ممکن ہے کہ کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکے دالکل کتاب یہ ہے کتاب پیچھے ہم نے دعا کیا مانگی تھی اہدین السراط المستقین اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ ہے کتاب تم نے ہدایت مانگیا کہ یہ کتاب لا ری با فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے شک نہ کرنا اس میں یہ واحد کتاب ہے جو بغیر کسی شک کو شبے کہ تم اس پر یقین کر سکتے ہو فیہی اس میں حدل المتقین ہدایت ہے پرہیزدار لوگوں کے لئے یہ ہدایت تو ہے یہی کتاب ہے ہدایت لیکن کن کے لئے جو تقویٰ والے ہیں تقویٰ والے کون ہوتے ہیں اللہ ذینہ یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں یہ متقین کا تذکرہ ہو گیا پھر ان اللہ ذینہ کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ان کے لئے برابر ہے خات آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں بہرحل وہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں یہ کافروں کا تذکرہ ہو گیا پہلے متقین کی بات پھر کافروں کی بات اب تیسے نمبر پر منافقین کا تذکرہ ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں فی قلوبِہم مارزن فزادہم اللہم مارزا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں خبردار حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وکوفوں کی طرح ایمان لائیں خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وکوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب الہیدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم صرف مزا کر رہے ہیں اللہ ان سے مزا کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندوں کی طرح پھٹکتے چلے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے محول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ منافقوں کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے حق بات کو واضح کیا حق پیش کیا لیکن انہوں نے اس سے آنکھیں بھیر لی فی ظلمات اللہ یبصرون وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ بہریں ہیں گونگیں ہیں اندیں ہیں یہ اب نہ پلٹیں گے یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہوئی اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں واللہ محیتم بالکافرین اور اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یقاد دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت بالکل ہی سلب کر لیتا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَصْرَحَبَ بِسَمْئِهِمْ وَعَبْسَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ فَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی یہ دو طرح کے منافقین ہیں ایک تو وہ منافق ہیں جن کے جو پکے منافق تھے یعنی ایمان ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں تھا بس وہ زبان سے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر جب کبھی کوئی فائدہ نظر آیا مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور جب کبھی نقصان نظر آیا مزیفتیں آئیں تکلیفیں آئیں عزمائشیں آئیں جہاد کرنا پڑا تو دوسری طرف یا ایوہ الناس اب تیسری پہلے متقین کا تذکرہ کیا پھر کافروں کا کیا پھر منافقوں کا کیا اب یہاں پوری انسانیت سے خطاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی اللذی جس نے خلاقکم تمہیں پیدا کیا واللذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یعنی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ان لوگوں کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں لَا اللَّكُم تَتَّقُون تا کہ تم متقی بن جاؤ تا کہ تم بچ سکو اللذی جارا لکم الارض فراشا وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رسک پہنچا بہم پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کا دوسروں کو اللہ کا مدے مقابل نہ ٹھہراؤ خلا تجعلو للہ اندادم وانتم تعلمون پتہ بھی ہے تمہیں جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو وَإِن كُنْ تُمْ فِیْرَئِ بِمِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَا عَبْتِنَا شروع میں بتایا کہ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَا فِی اس کتاب میں تو کوئی شک ہی نہیں اب ان سے کہا جا رہا ہے اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانت ایک ہی صورت بنا لاؤ اپنے سارے ہم نباؤں کو بلالاؤ ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد دے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ اِن كُنْ تُمْ سوارِقِين فَإِلَّمْ تَفْعَلُو وَلَنْ تَفْعَلُو فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو درو ساگ سے جس کا ایندن بنے گے انسان اور پتھر اوہ ادت لِلْقافرین جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّوَالِحَاتِ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّوَالِحَاتِ اس چیز کی خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان باغوں کے پھل صورت میں تو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَّارَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْجَزْرِ وَمَسْحَلَا آہا اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیرتر کسی چیز کی مثال دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار یہ کبھی آپ نے قرآن میں پڑھا کہ کہیں مکھی کی مثال ہے کہیں مکڑی کی مثال ہے تو وہ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کبھی چھوٹی کا تذکرہ ہے کبھی مکھی کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے بہتوں کو رائے راز دکھا دیتا ہے یزلو بہی کسیرم ویہدی بہی کسیرم وما یزلو بہی اللہ الفاسقین اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں اللہ کے اہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں کون ہے فاسق جو اللہ کے اہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کٹتے ہیں یعنی رشتوں کو انیوسالا جو ملانے کے لیے کہا ہے صلح رحمی کرنے کا حکم دیا ہے وہ قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیفت اکفرون اب اللہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان لے لے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے سُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّ فِي الْعَرْضِ جَمْئِعَ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمٍ اس کے بعد قصہ آدم و عبلیس بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ کا قصہ جو عبلیس کے ساتھ پیش آیا حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے یہ قصہ حق اور باطل خیر و شر کے درمیان کشم کشک کی نشاندہی کرتا ہے یہ قصہ حضرت آدم کی عظمت بتاتا ہے انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی انہیں علم سے نوازا گیا ایسا علم جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا اور مسند خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس عمر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے ہی چلائیں جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے پھر ذرا اس وقت کا تصور کیجئے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کی انتظام کو بگار دے گا اور خون ریزیاں کرے گا آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تکتیز تو ہم کر ہی رہی ہیں وَنَاْنُنُسَبِّيُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے فرشتوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا کیا وہ غیب کا علم جانتے تھے ایسا نہیں ہے وہ پچھلا ایکسپیرینس تھا ان کا کیونکہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور جنات بھی اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے جیسے آج کل انسان بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوئے وہ بھی اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ انہوں نے بھی زمین میں فساد پھیلا رکھا تھا تو ان کے اس ایکسپیرینس کی وجہ سے جو انہوں نے دیکھا تھا کہ جیسے جنات کرتے ہیں اللہ ایک اور مخلوق بنانے رگا یہ بھی یہی کچھ کرے گا تو ہم تو اللہ کی حمد و سنا ہر وقت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کی تصویح و تحمید ہر وقت کرتے ہیں تقدیس بیان کرتے ہیں تو آپ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دی پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے یہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ انہوں نے ارس کیا اے اللہ تو پاک ہے سبحانک تو پاک ہے آپ کی ذات پاک ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے دیا ہے حقیقت میں سب کو جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ نے حضر آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ قالا جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کیا کہ جھک جاؤ تو سب چھک گیا اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو اس وقت وہاں پہ ابلیس بھی موجود تھا سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا ابلیس چونکہ جنات میں سے تھا نا ابا وستقبرا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وکانا من القافرین اور کافروں میں سے ہو گیا نافرمانوں میں شامل ہو گیا اپنی بڑائی اور گھومانڈ کی وجہ سے پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیاروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر ہی چھوڑا جس میں وہ تھے آپ کہیں گے کہ جنت میں شیطان کیسے پہنچ گیا اس نے محلت لے لی تھی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا یا اللہ یہ جس کی وجہ سے میں راندائی درگاہ ہوا ہوں میں اس کو بھی چھوڑوں گا نہیں اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا جیسے میں ظلیل و خوار ہوا ہوں اس کو بھی اپنے ساتھ ہی ویسا ہی کروں گا تو یا اللہ مجھے محلت دے دے قیامت کے دن تک میں اسے بہکاؤں گا میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آؤں گا اللہ نے کہا تھا تمہیں محلت ہے اجازت ہے جو میرے بندے ہیں وہ تیری بات نہیں مانیں گے اس اجازت کی وجہ سے وہ جنت میں پیچھے چلا گیا بلاخر اسے نکلوا کے چھوڑا ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکر توبہ کی وہ کلمات کیا تھے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ وہ قلمات تھے ربنا زلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِ تو اللہ تعالیٰ نے فَتَعْبَ عَلَيْهِ جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں یہی وہ بات ہے جس میں میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ جب اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اسے یہی کہہ کے بھیجا تھا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن پھر تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی وہ ہدایت یہی کتاب ہے جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں اِحِدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ یا اللہ میں ہدایت دے اور یہ وہی ہدایت ہے جسے اللہ کہتا ہے ذَلِقَ الْكِتَابُ الْاَرَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَقِيمِ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے فَاللَّذِينَ كَفَرُ وَقَذَبُوا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اذ کرو نیمتی اللہ دی انامتو آلیتو یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے بنی اسرائیل یہود ویسے تو قرآن میں بہت سی جگہوں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بکرہ ہی میں کی گئی ہے پہلا پارہ تقریبا پورا ہی ان کے تذکرے پہ مشتمل ہے اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم ڈرو اللہ کا کیا عہد ہے بندوں کے ساتھ بندے کیا کریں گے وہ جو عہدِ الہست کیا تھا اس کو پورا کریں گے اللہ کی توحید پہ قائم رہیں گے اور پھر اللہ اس کے جواب میں بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم تو اہلِ کتاب ہو تم کتاب والے ہو اب جو کتاب میں نے نازل کی ہے اب اس پر ایمان لاؤ یہ تصدیق کرتی ہے مصدق اللہ مامہ آکم یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تم اس کے اولین منکر نہ بنو تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آگے بھڑھ کے اس کو مانتے لیکن تم اس کے اولین منکر بن گئے اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو وَأِيَّا يَفَتَّقُونَ اور صرف مجھ ہی سے پس دھرو اور میرے غزب سے بچو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبے نہ بناو اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو نماز قائم کرو زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ تم دوسروں کو تو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لئے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اتا مرون اننا سب البری وَتَانْسَوْنَا آمْ فُسَكُونَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہی کرتے تھے نا علمائی یہود وہ دوسروں کو احکامات پر عمل کرنے کے لئے کہتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے اس سے مبررہ سمجھا ہوا تھا اور آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں یہ حکم ہمارے لئے بھی ہے کول و فیل میں تضاد جو بھی کرے گا یہ آیت اسی کے لئے ہے اتا مرون اننا سب البری وَتَانْسَوْنَا آمْ فُسَكُونَ وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ یہ اہلِ کتاب سے چونکہ کہا جا رہا ہے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے سبر اور نماز سے مدد لو بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے آپ دیکھیں بظاہر تو نماز پڑھنا کیا کیا مشکت ہے اس میں لیکن اللہ نے بھی خود اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کی نیچر سے وہ واقف ہے اب دیکھیں سارے آپ کام کرتے ہیں سارا دن اینٹ پتھر بھی اٹھاتے رہیں بعض وقت عشاء کی نماز کتنی بھاری لگتی ہے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے سو ہیلے بہانے سوچتا ہے اچھا ابھی سو کے تھوڑا سا اٹھ کے پاڑھ لوں گا اچھا چلو میں صبح ازانوں سے پہلے اٹھ کے پاڑھ لوں گا اس طرح کی باتیں تو اللہ تعالی نے بھی فرمائے انہا لکبیرتن یہ بہت ایک مشکل کام ہے اللہ علالخاشی مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ نماز جو ہے یہ بلکل بھاری نہیں ہے بلکل مشکل نہیں الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ایک ربا مکمل ہو گیا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا وزدنا علماء اللہم اننا نعوذ بکا من علم اللہ ینفع ومن قلب اللہ یخش ومن نفس اللہ تشبہ ومن دعوت اللہ یستجابلہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرکا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ